السلام علیکم اور ویلکم بیک امید کرتا ہوں تمام دوست حیریت کے ساتھ ہوں گے اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے تو ایک تو تھوڑا سا معذرت کے تھوڑا جو ویلاکس ہیں اس میں تھوڑا گیپ آ رہا ہے تھوڑی سی مطلب نہ تھوڑا لیٹ میں اس میں ڈال رہا ہوں اس کی ایکچل وجہ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ کیونکہ جو اس کیایول جوب کے ریگارڈنگ تھا وہ تھوڑا مطلب جو ہے نا ہیکٹک سا چل رہا تھا کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دن ہوتا ہے جیسے سنڈے ہے تو سنڈے کے دوران ہی یا پھر سیچڑے میں کے ہاں پاور جو ہوتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو آف ڈے ہوتا ہے اس میں جا کے دو تین جو ویڈیوز یا ٹاپکس ہوتے ہیں بندہ اس کے اوپر وہ کام کر کے نا تو اس کو بنا لیتا ہے پھر میں اس کو مطلب اس طرح کنٹینیو کرتا ہوں تو ایک تو دو ویک تھوڑے بیزی گزرے ہیں اور دوسرا ایک ویدر کی تھوڑا سا یہاں پہ چینج ہے موسم بہت گرم ہے یہاں پہ موسم ٹمپریچر تو تقریباً 29 تیس اکتیس پتیس اس کے راؤنڈ بارڈ چلتا رہتا ہے لیکن ہمیڈیٹی بہت زیادہ ہے اور اس کی جو تپش ہے وہ فیلنگ زیادہ دیتی ہے مطلب نا تو پاس ٹائم ہوا ہے مطلب یہ پہلا سال ہے بڑی دیر کے بعد جو کہ نیوز میں ہم سنتے ہیں یا گوگل نیوز میں پڑھتے ہیں ویڈر کی جو اپ ڈیٹس ہوتی ہیں تو بڑے سالوں بعد اس طرح کا موسم مطلب جو ہے نا یہاں پہ دوبارہ گرم سپیشلی نیو جار کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ جو سردی کا ٹینئور ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے برہ باری ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہوایں چلتی ہیں اس کے علاوہ کیونکہ سمندر ہے اور اردگرد سارا تو اس وجہ سے ہوا جو ہے زیادہ ہوتی ہے اور ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو گرمی اس دفعہ زیادہ ہوئی ہے جولائی کا جو لاس مطلب جو ہے ہاف جو پیپٹین کے بعد گرمی زیادہ شروع ہو گئی یہاں پہ ہمیڈیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہوا میں مطلب نمی کم ہے تو دوسرا ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گھر یہاں پہ لکڑی کی ہیں سارے تو جس طرح کی تپش ہوتی ہے اور چیزیں اس میں آپ کو گرمی زیادہ فیل ہوتی ہے باہر بھی ایسے ہی ہے گاڑی اور گھروں کے اندر ایسی کے بغیر جو آج کل جو چل رہا ہے موسم تو بڑا مشکل ہوتا ہے مطلب اس میں پنکھے وغیرہ میں آپ سروائی کرنا مشکل ہے تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ تو ہمارے جو ملک ہیں پاکستان ہیں یا انڈیا وہاں پہ جولائی اور اگست یا سپٹمبر جس طرح کے مطلب بھادوں کا مہینہ ہمیڈریٹی کا مہینہ ہوتا ہے نا ایمڈ برسات جس طرح سے ہو جاتی ہے بارشیں ہو جاتی ہیں آج اس طرح سے ہے کہ باہر جہاں پہ جیسے میں ابھی ہوں تو تھوڑی بہت کیونکہ ہوا چل رہی ہے تو ٹمپریچر اس طرح سے محسوس نہیں ہو رہا لیکن گھروں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ایسی کے بغیر نہیں چلتا تو ملٹیپل ریزنز تھی تھوڑا سا مطلب اس میں گیپ آیا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں گیپ نہ آئے اور کانٹینیوسلی مطلب جو ویڈیوز انفارمیشن اور اس طرح کی چیزیں وہ چلتی رہیں تو آپ لوگوں سے ایک ریکیسٹ کے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ تک آنے والی جو ہے نئی ویڈیو یا اپ ڈیٹ جو ہے وہ پہنچتی رہے ہیں تو ابھی ایک کوئسچن آیا ہوا تھا مجھے اس کو ڈسکس کریں گے جوب کے رگارڈنگی ہے یا پھر ایک سرٹیفکیشن فارمیسی ٹیکنیشن کا کہ جو فارمیسی کانسل ہے پاکستان وہاں سے اگر آپ نے کیا ہے وہ دو سال کا تو اس کی ایکسپٹنس ہے یہاں پہ یو ایس اے کے اندر یا پھر یہاں پہ دوبارہ کرنا پڑے گا تو اس میں بیسکلی ہوتا ایسے ہے کہ اگر آپ نے ایم بی بی ایس بھی کیا ہوا ہے آپ نے فارمیسی کی ہوئے فارمیسیٹ ہیں آپ فارم ڈی کیا ہوا ہے آپ نے اور بھی کوئی اس طرح کی جو سرٹیفکیشن ہوتی ہیں کمپیٹر کی ہیں ٹیکنالوجی کی ہیں سوفٹ ویئر ہے یا کوئی اس طرح سے تو سپیشلی یو ایس اے کے حوالے سے ہوتا ایسے ہے جو کہ آپ کو یہاں پہ آ کے آپ نے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے اس سرٹیفکیشن جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے یو ایس اے کے اندر اس کو آپ نے سرٹیفکیشن آپ کو لینی پڑتی ہے اور کیونکہ فارمیسی ٹیکنیشن یا اس طرح سے کوئی ہائی کالیفائیڈ ڈگریز یا وہ چیزیں نہیں ہیں جس پہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ کو ویزا مل سکتا ہے تو بات کہہ رہے تھے کہ جو فارمیسی ٹیکنیشن کی جو سرٹیفکیشن ہے اگر آپ نے دو سال کے وہاں سے بھی کی ہے تو وہ کوئی اتنی ہائیلی کالیفائیڈ ڈگری یا ٹیکنیکل اس میں نہیں آتا کہ جس کی بیس پہ یہاں پہ آپ کو ویزا ملے یا پھر آپ یہاں پہ آ کے کوئی بڑی اچھی آپ کو فوراں جوب مل جائے تو اس کے لئے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے یا سٹیٹ ہے اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تو نیوی آر کی سپیشلی کرے ہیں بلکہ اوورال یو ایسے میں ایسے ہی ہوگا تو نیوی آر کے لئے سپیشل کیو ہے ہر ایک سرٹیفکیشن بہت ضروری ہوتی ہے تو یہاں پہ آ کے آپ کو دوبارہ سے وہ جو سرٹیفکیشن ہے فارمیسی ٹیکنیشن کی وہ کرنی پڑے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ جا کے جا کے لئے لیجیبل ہوں گے پھر آپ جا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے آر ایڈی آپ کے پاس اگر سرٹیفکیشن ہے آپ کے ملک سے تو وہ آپ کو ہیلپ اوٹ کر سکتی بہت ساری چیزوں میں جو کہ آپ کورس یہاں پہ پڑھیں گے اور یا پھر جو کوئی اس کا ایکزیم ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہیلپ اوٹ کر دیں گی وہ چیزیں اور تھوڑا سا آپ کا پریکٹیکل ایکسپینئنس ہوگا وہاں کا تو چیزیں تھوڑی چینج ہو جاتی ہیں یہاں آکے سسٹم چینج ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ یہاں پہ آکے فارمیسی ٹکنیشن کا دوبارہ سے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ لیجیبل ہوں گے جوب کے لئے تو اس کے لئے دو طرح کی چیزیں ہیں یہاں پہ یا تو آپ کسی سکول کو جو اس طرح کی فیسیلیٹی یا اس طرح کا کورسس آپ کو آفر کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے کلاسز لینی ہوتی ہیں اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ویک میں دو کلاسیں یا تین کلاسیں ملیں گی آپ کو اور یا پھر آن لائن آپ کر سکتے ہیں اس کو تو اگر آپ ان پرسن جا کے کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ایک فی ہوتی ہے جو انہوں نے انٹیشن فی لینی ہے آپ سے پیکج ہوتا ہے اس میں کوئی آپ کو مٹیریل پروائیڈ کریں گے سارا جو انہوں نے پڑھانا ہے پھر آپ کو ایکسیس ہو گیا آن لائن جو ان کے مٹیریل ایبیلیبل ہوگا وہاں پہ اور اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ اس میں ہو سکتا ہے اگزیم کی جو فی ہے وہ بھی شامل ہو کیونکہ یہاں پہ بھی جو جس طرح کے ہمارے پاکستان میں ایک فارمیسی کانسل کی علیدہ سے باڈی ہے وہ اس طرح کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اگزام ہوتے ہیں تو وہ اپنے کنڈکٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے یہاں کی جو کانسل ہے جو فارمیسی اور ٹکنیشن اور اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں وچس اپرو جو تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ آکے دوبارہ سے کرنا پڑے گا آپ ایدھر ان پرسن کلاسز لے سکتے ہیں یا پھر آن لائن پڑ سکتے ہیں ان پرسن میں یہ ہو سکتا ہے کہ تین یا چار ماہ میں وہ چیزیں آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو ایک جو فیس ہوگی وہ آپ کریں گے یا کورس پرچیز کریں گے آپ آپ نے ایک مہینے میں اس کو کمپلیٹ کر لینا یا دو مہینے میں کرنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم دیں گے ان کی جو لیسنز ہوں گے اس کو پڑھیں گے جو ویڈیوز ہوں گی پھر کمپلیٹ کر لیں گے اور کتنے آورز ان کو ریکوائرڈ ہوں گے جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کیا ہوگا کہ اس میں الیجیبل ہوں گے پھر آپ فائنل ایکزیم چلے گے تو ایک مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر آپ کر کے اس کو آپ اپنا ایکزیم دے کے تو پھر آپ کسی فارمیسی کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں تو یہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ سیلری جو ہے وہ ویری کرتی ہے تو یہاں پہ جو مین فارمیسیز ہیں سی ویس فارمیسی ہے رائٹ ایڈ ہے اور گرین پلس کے نام سے گرین فارمیسی جو ہے اور اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ فارمیسیز ہوتی ہیں اور ہسپیٹل کے اندر فارمیسیز ہوتی ہیں تو ہسپیٹل کے اندر آپ کو اچھے پیسے اس کے آورلی ریٹ مل جاتی ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو بیس ڈالر پچیس ڈالر جو ہے نا ایک گھنٹے کا وہاں پہ مل جاتا ہے اور جو فارمیسیز ہوتی ہیں وہاں پہ کم ہو سکتا ہے آپ کو اٹھا رہا انیس بیس اس رینج میں ملتا ہے پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہو گیا چیزیں کتنی ہیں تو پھر اس کے مطابق بھی سیلری جو ہے نا انکریز ہوتی رہتی یہاں پہ تو میرا جو ہے جو میں نے پڑھا یا پتھا کیا ہے یا پھر مجھے یہاں سے جو میں نے انفارمیشن کولیکٹ کی ہے تو جو کوئیسٹن تھا اس کے ریگارڈنگ یہی ہے کہ یو ایسے کے اندر آکے آپ کو دوبارہ سے اس کو سرٹیفکیشن کو کرنا پڑے گا پھر آپ جو ہے نا فارمیسی کے لیے لیجی بلوں گے پاکستان میں ہے کہ دو سال کا ہے وہاں پہ آپ دو سال سے پہلے وہ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پہ ایک سے دو مہینے کے اندر بھی آپ اس کو کمپلیٹ کر کے فائنل ایکزام دے کے اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے اس میں باٹنی زیالوجی باڈی سسٹمز ہو گئے پھر اس کے علاوہ آپ کا جتنا میٹھی میٹکس کچھ ہوتی ہیں جو کلکولیشنز کرتی ہیں ڈوزیج نکالنی ہوتی ہے باڈی ویٹ کے حساب سے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ یہاں کے جو میڈیکلی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو لاز ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ہوتا ہے جو اس کے اندر آتا ہے اور اس کے علاوہ پھر پریکٹیکلز ہوتے ہیں کچھ وہ بھی آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے اور پھر جو جتنی میڈیکیشنز ہوتی ہیں اس کی جو سالٹ ہوتے ہیں یا اس کے اندر جو رامٹ جو اس کا انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کے ریگارڈنگ آپ پڑھتے ہیں اور وہ کویسٹن کتنے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتا ہے ایک ٹیسٹ آپ کو آن لائن بھی مل جاتا ہے جو ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو اس میں ہنڈرڈ کسٹن ہوتے ہیں تو آپ کو سیونٹی کے راؤنڈ رپاڈ جو ہے وہ ٹھیک کرنے ہوتے ہیں آپ کا سیونٹی پرشنٹ جو ہے اس کے اندر آپ نے فائنل جو ہے نمبر اچھیو کرنے ہوتے ہیں اس بیس پہ پھر آپ کو جو ہے وہ سٹیفکیٹ ملتا ہے تو پھر آپ ایلیجیبل ہوتی ہو جو کے حوالے سے تو سمپل سی بات ہے کہ جتنی بھی جو ہیں ایون میں نے بتایا اگر ڈاکٹر ہے یا فارماسیسٹ ہے یا کچھ اور بھی ہیں تو ان کو ایم بی پیس ڈاکٹر ہے تو اس کو بھی یہاں پر آ کے نا جو ان کے رکائرمنٹ پڑھ کہ اگزیم دینا پڑتا ہے اور اس سے پہلے اس کو جاب نہیں بلے گی اس کو اور طرح جس طرح کی جاب کرنی پڑتی ہے اور فارماسیسٹ ہوتا ہے اس کو بھی آکے ایک 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 سیٹیفکیٹ کرنی پڑتی ہے یہاں پہ آکے تو پھر اس کو جا کے نا یہاں سے سیٹیفکیٹ فارماسی ٹکنیشن کے حوالے سے جاب نو ڈاؤٹ ہیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی کولیفکیشن یہاں پہ آکے آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے کر لی تو آپ کو جاب آفر سو بہت ساری مطلب آبیلیبل ہوتی ہیں اور آپ جاب کر سکتے ہیں اور پھر جو ایڈوانس سیٹیفکیشن ہوتی ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اور اس بیس پہ آپ کو اچھا بیک اچھا سیلوی مل جاتی یہاں پہ تو یہ تھا جناب آج تک ایک چھوٹا سا ٹاپک اور ایک چھوٹا سا ویلوگ ہوفلی آپ کو پسند آئے ملتے ہیں ایک نیا ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیار رکھئے اور دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ